ہیلو میرا نام ہے سید مزمل ہمیشہ سے ہم یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ ایک قوم کو ایک ملک کو کیا چیز عظیم بنا دیتی ہے سٹرونگ بنا دیتی ہے پاورفل ترقی آفتہ بنا دیتی ہے تو اس کا جواب to begin with start میں صرف ایک ہے اور وہ ہے ایک constitution پہ متفق ہو جانا to have one constitution and have a unanimous consensus on that recently اس کی بہت بڑی مثال ہمیں ملی امریکہ کے اندر جہاں پر elections ہوئے دانلڈ ٹرمپ ہار گئے جو بائیڈن جیت گئے ٹرمپ کے حامی جس میں وائٹ سپریمیسسٹ بھی تھے اور پراؤڈ بوئیز جیسی تنظیمیں تھیں سڑکوں پر آئے وائلس کیا تو اس turmoil کی situation کو دیکھتے ہوئے جب جنرل مارک ملے جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے امریکن آرمی کے which is the strongest آرمی on this planet right now and don't tell me that they lost some battles and all that because you know that is entirely debatable لیکن جنرل مارک ملے نے اس صورتحال میں جو بیان دیا ہے نا اس بیان کے اندر essence ہے امریکن ڈیموکرسی کا وہ روح ہے امریکی جمہوریت کی وہ بیان آپ یہ سنیے پھر اس سے بات کرتے ہیں نیوہ کرتے ہیں نیوہ کرتے ہیں ہی تیران یتیوہ کرتے ہیں ہی تیران یتیتابی change THEY ہی تیران کی ایک پتavia تیران یر سمسن ہی طوارے کن ڈیموکرسی کرنا ہی صلیر ک شکریے تو آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن آرمی کے جو جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں مارک ملے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دفاع ہم کریں گے یہ ہماری ٹیگ لائن ہے اور اس سے کیا مراد ہے کونسٹیٹوشن اور اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کی جو آرمیز ہیں اس سے امریکی آرمی کی ایک انفرادیت ہے تھوڑا مختلف ایک ایسپیکٹ ہے وہ ایسپیکٹ کیا ہے وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ہم کسی شخصیت کسی فرد کسی ادارے نیشنلزم کسی ٹرائب یا پھر کسی کتاب یا پھر کسی مذہب کے نام پہ حلف نہیں لیتے ہم حلف لیتے ہیں ایک کونسٹیٹوشن کے اوپر امریکن آرمی کا جو عوض ہے اگر آپ جا کے اس کو سرچ کریں گوگل پر تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کونسٹیٹوشن پہ حلف لیتا ہوں کہ میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا امریکن لیبرٹی کو پروٹیکٹ کروں گا اس کے شہریوں کی شخصی آزادی کا تحفظ کروں گا اور جو صدر ہے امریکہ کا اس کے احکان مانوں گا یہ حلف ہے جس کو جنرل مارک ملے نے بہت واضح کیا ہے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں جو ترمائل دیکھتے ہیں نائنٹیز کی ایک جو پوری دہائی ہمارے سامنے ہیں جس میں میوزیکل چیئر کا مزاک ہوتا رہا ہے یہاں پہ اگر اس کی بات اگر کر لیں میں صرف پاس کا تجزیہ کر رہا ہوں تو اس کی بات اگر کر لی جائے تو اس میں ایک مزاک ہوا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے جب جب مارشل لاؤز اس ملک کے اندر لگے ہیں تو ہمارے یہاں جو اقتدار پہ قابض تھے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی تو کانسٹیٹیوشن is a piece of a paper and we can throw that into the dustbin تو بات یہ ہے کہ یہی فرق ہے یہی بنیادی فرق ہے امریکن ڈیموکرسی میں اور پاکستانی ڈیموکرسی میں and if you still think that this is a democracy تو جو انڈیکس ہیں پوری دنیا کے ڈیموکرسی انڈیکس ان پر جا کے سرچ کریں تو پاکستان کے نام کے آگے لکھا آتا ہے hybrid regime ڈیموکرسی ریجیم نہیں لکھا آتا because of the same reasons اور ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن کو ہسٹری میں رسپیکٹ نہیں کیا گیا اور اس کی distinction ہم سب کے سامنے ہے اب امریکن کانسٹیٹیوشن کی اتنی strict construction ہے Thomas Jefferson جیسے لوگوں کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے تھے کہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ final ہے that is the finality and we will act upon that چاہے اس میں freedom of press کی بات ہو جو کہ first amendment ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کی جو پہلی دس amendments ہے اس کو bill of rights کہتے ہیں میں اس پر ویڈیوز بناوں گا اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو یوٹیو پہ educate کرنے کے لیے کہ کس طرح سے امریکن کانسٹیٹیوشن کی جو dynamics ہیں وہ کس طرح سے individual liberties کو insure کرتی ہیں امریکن لوگوں کی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو freedom of press ہے that has to be guaranteed اور بہت famous cases بھی 1970s کا ایک case ہے New York Times vs United States of America ہوا یہ تھا کہ جو ریچرڈ نکسن جو president تھا امریکہ کا he was trying to stop New York Times which is a top paper of the American country تو اس کو روکنے کے لیے اس نے ویتنام war کی کچھ files تھیں New York Times ان کو چھاپنے جا رہا تھا اس کو رکوانے کے لیے Supreme Court میں case چلا and Supreme Court said that no Supreme Court said no to the supreme authority the president اس کو کہا کہ نہیں freedom of press guaranteed ہے by the first amendment and you can't stop the New York Times to publish whatever information they have regarding the war which was going on at that time in ویتنام تو اس سے کوئی ان کا national interest hurt نہیں ہوا اور کوئی بھی ان کی national security کو خطرہ لاکھ نہیں ہوا تو یہ وہ فرق ہے اگر آپ نے سوچنا ہے کہ شروع سے اگر problems کو آپ نے locate کرنا ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے problem کہ وہاں پر democratic institutions کس قدر strong ہیں اور ان کو کتنی understanding ہے اپنے رولز کی جبکہ یہاں آپ گلی محلے میں نکلیں لوگوں سے جا کے بات کریں تو وہ کہیں گے یہ کیا مطلب آئین وغیرہ کیا ہوتا ہے ہم نہیں مانتے اس چیز کو کبھی کوئی مذہبی رہنمہ اٹھ کے کہہ جاتا ہے ہم نہیں مانتے اس چیز کو یہ عدالت نہیں تو فیصلے نہیں کرتی کبھی کوئی اٹھ کے بیوروکرائٹ کو کل میں خبر پڑھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ بیوروکرائٹ کو ایک شادی اور پر چھابہ مارنے کی سزا دینے پہ ایک ایم پی اے اقواہ کر کے لے گیا آئی گیس کوئی ایسی تھا یا پھر کوئی ڈی سی تھا شاید جو ہے نیس لیبل کا افسر تھا تو یہاں سٹیٹ کی ریٹی نہیں ہے یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے انڈیویجول کانون کو مانتے ہیں وہ جو تھامس آبز کہا کرتا تھا نا سٹیٹ آف نیچر کا کانسٹ جہاں absolute lawlessness ہوا کرتی تھی اس نے الفاظ جو استعمال کیے تھے وہ یہ تھے کہ life in the state of nature is nasty brutish and short so پاکستان is actually a state of nature sort of a setting in which everybody is you know having the wand of law in their own hands and they can use it any time according to their own will تو جب تک ہم ایک constitution پہ متفق ہو کہ اس کی execution پہ blindly trust نہیں کرتے we can never become a nation thank you